انسان کناہوں کا پتلہ ہے اسے رات دن کناہ ہوتے رہتے ہیں کبھی تنہائی میں ہوتے ہیں کبھی محفل میں ہوتے ہیں ہر دن کناہ کا امبار لگتے جاتا ہے کناہوں کا دفتر بھرتے جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہیں کریم ہیں آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں آنبی امامت الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطی فان ندم واستغفر اللہ منها ألقوها وإلا كتبت واحدة حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ لکھنے والا فرشتہ جب ایک مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو فوراں نہیں لکھتا بلکہ چھیک گھنٹے تک انتظار کرتا ہے تاکہ توبہ کرنے کا موقع ملے اگر اس دوران بندہ نادیم ہو جاتا ہے استغفار کر لیتا ہے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اس گناہ کو لکھا ہی نہیں جاتا ہے لیکن اگر سرکشی کرتے ہوئے توبہ نہیں کرتا تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے یہ توبرانی کے لیے بھائیت ہے دیکھا آپ نے اور اب کتنا بڑا رعیم ہے کریم ہے ہم کو اس کے رحم کی کوئی قدر نہیں گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں توبہ کی فکر بھی نہیں کرتے ہیں سمائن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے دور رکھے اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بل بٹن دبائیں سلام سلام جدیوز سلام bertain سلام موسیقی